موسیقی سمجھ نہ آپ کے لئے مشکل ہوتا ہوگا اکثر وہ آپ کے ساتھ میٹھے بن جاتے ہوں گے یا اکثر آپ کی محالفت شروع کر دیتے ہوں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کے حلاف باتیں کرتے ہوں یا ساتھ چین شروع کر دیتے ہوں صحت کے عالمی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بر میں ہر آٹھ میں سے ایک بندہ سائیکو ہے ان عداد سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے عدد گرد سائیکو لوگوں کی اتداد کتنی زیادہ ہے اور تحقیق کے مطابق ایک سائیکو بندہ آپ کی گروتھوشی اور ترقی کے لئے انتھائی حترناک ثابت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سائیکو بندے کی دس نشانیاں بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ اپنے عدد گرد موجود ایسے لوگوں کی پہچان کر سکیں گے اور ویڈیو کے آخر میں ایسے لوگوں کے ساتھ نمٹنے کے لئے پانچ تریقے بھی ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں سائیکو بندے کی دس نشانیاں یہ ہیں کمنٹ سیکشن میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ ان میں سے کتنی نشانیاں آپ پر موجود ہیں یا یہ بتائیے گا کہ آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جس میں یادیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک ایسے لوگ اوپر اوپر سے انتھائی اچھے اور محلس لگتے ہیں سائیکو لوگوں کی سب سے پہل انشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ خود کو بہت محلس اور وفادار ظاہر کرتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں یا ورک پلیس پر ضرور ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ دیکھنے میں انتھائی نفیس، امدہ اور دل کا شخصیت کے حامل لگتے ہیں ظاہری طور پر وہ آپ کے ساتھ بیتھا شہلوس سے پیش آتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ احساس و مربت کے جزبات سے آری ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کرنے کے ماہر جیسے ہی وہ آپ کو آگے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے حلاف ساتھیں شروع کر دیتے ہیں رسرچ کے مطابق خواتین میں یہ بات مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے مثال کے طور پر آپ نے ایسی کئی خواتین دیکھی ہوں گی جنہیں دوسروں کے گروں میں تانگ جانگ کرنے کا بہت چوک ہوتا ہے گلی محلے یا رشتہ داروں میں ہر کسی کے جسوسی کرتی ہیں کس کے گھر کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے ہر چیز پر نظر رکھتی ہیں اور ان واقعات کو آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتاتی ہیں تو دوسرے لوگوں کی ذاتی لائف میں اس طرح انٹرسٹ لینا ان کے رازوں کی ڈوہ میں رہنا اور ان رازوں کو آگے نشر کرنا بھی سائکو ذہن کے لوگوں کا کام ہے اچھی نفسیات اور صحت مندانہ ذہن کے لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے ایسے لوگوں کی دوسرے انچان یہ ہے کہ جب آپ ایک بار ایسے لوگوں کو ان کی زیادتی کا احساس دلائیں یا ان کے کسی تھرڈ کلاس کام میں ٹوکتے ہیں تو پھر یہ انتہائی کمینگی اور گھٹیا پان دکھانے پر اتر آتے ہیں اور آپ کو سلیل کرنے کے لئے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں مثلا وہ آپ کے بارے میں لوگوں سے باتیں کر کے آپ کا مزاق اڑاتے ہیں یا آپ کی کوئی کمزوری پکڑ کر آپ کی برائیاں کرتے ہیں یا آپ کو کسی محفیل میں یا دو چار بندوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہنسی مزاق کے موڈ میں ہی بیزت کرنے لگتے ہیں سائیکو لوگوں کی تیسرین جانی یہ ہے کہ ایسے بندے جھوٹ بولنے کے عادی بھی ہوتے ہیں وہ باتوں کو اس قدر بڑھا جھوٹ بولنے کے عادی بھی ہوتے ہیں کہ سننے والے کو ان پر یقین آ جائے اور عموماً یہ لوگ ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کوئی کام نکلوا سکیں یا اپنا کچھ ذاتی فائدہ حاصل کر سکیں اس لئے یہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ محسوس کروا سکیں جو وہ محسوس کروانا چاہتے ہیں بے شک ایسا کرنے کے لئے انہیں بے ایمانی کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے نمبر چار برے انجام کی پرواہ نہ کرنا سائیکو لوگوں کی چوتھین شان یہ ہے کہ یہ لوگ مقافات عمل کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے یعنی یہ لوگ جو گلتیاں گھٹیاں کام کرتے ہیں ان کے کنسیکوینسز کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچتے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کبھی بھی پکڑے نہیں جائیں گے اور اگر یہ لوگ پکڑے بھی جائیں تو پھر بھی اپنی گلتیوں پر شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ اپنے کارناموں کو بلکل درست قرار دینے پر تلے رہتے ہیں یا پھر اپنی گلتیوں کا قصور وار دوسروں کو ٹھہرا دیتے ہیں یا پھر اپنے جھوٹے اور بنابتی افسوس کے ساتھ دوسروں کی ہمدردی حاصل کرنے اور اپنے گلت ایکشنز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ریسرچ کے مطابق ایسے لوگ ہی سب سے زیادہ ظلم یا تشدد امیز جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض تو سیریل کلر سکھ بان جاتے ہیں نمبر پانچ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی تمنہ کسی سائیکو بندے کی پانچمیں بڑھ انشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسا بندہ ہمیشہ ہی کسی ایسی پوزیشن کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں پہ اسے پاور اور اتھارٹی مل سکے یعنی وہ دوسرے لوگوں پر اپنا روب جمع سکے یا ان کو نیچہ دکھا سکے ریسرچ کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ ایسا بندہ دوسروں کو کنٹرول کر کے یا ان پہ روب جمع کی حوشی محسوس کرتا ہے نمبر چھے سائیکو بندے کی چھٹین شانی یہ ہوتی ہے کہ ایسا بندہ سیڈسٹ ہوتا ہے سیڈسٹ ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف، ذیت یا پریشانی دے کر ذہنی سکون محسوس کرے سائیکو بندہ عام حالت میں شاید اداس رہے لیکن وہ دوسروں کو تکلیف دے کر حوشی محسوس کرتا ہے پھر چاہے وہ کسی کی تظلیل کر کے ہو یا کسی کو نیچہ دکھا کر نمبر سات سنسی نیحیز لمحات کی تلاش میں رہنا سائیکو بندے کی ساتھویں بڑی انشانی یہ ہے کہ ایسا شخص نارمل انسانوں کی نسبت یہ زیادہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بوریت کا شکار ہے اور ہمیشہ ہی تریلین ایڈوینچر کی تلاش میں رہتا ہے جس سے یہ بندہ ہوت کو ریفرش کر سکے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگ ہی کرائمز، وائلنس، شرابیاں، ڈرگز کے استعمال میں پائے جاتے ہیں نمبر آٹھ قوانین کو نظر انداز کرنا سائیکو بندے کی آٹھویں بڑی انشانی یہ ہے کہ ایسا بندہ اصول و قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے پھر سرچ کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ ان احلاقی اصول یا کوڈ آف ایتھکس کو فالو نہیں کرتے جنہیں معاشرے کے دوسرے لوگ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر گیر قانونی کام کرتے ہیں یا گیر احلاقی رویہ احتیار کرتے ہیں مثال کے طور پر نازے بہ فکرے کسنا دوسروں پر ظلم کرنا یا مار اٹھائی کرنا وغیرہ نمبر نو سرد رویہ سائیکو لوگوں کی نوین شاندی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ انتہائی سرد مہر ہوتے ہیں میڈیکل ریسرچ کے مطابق ایسے لوگوں کے ایموشنل وائرنگ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی اس لیے وہ سرد سخت یا بے رہم رویہ دکھاتے ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے فیملی میمبرز تک سے ہم دردی نہیں رکھتے اگر آپ ان لوگوں سے ان کرویہ ایک شکایت کریں تو وہ ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ جیسے انہیں کچھ یاد ہی نہ ہو یا اس طرح کی جملے کہتے ہیں کہ چھوڑو بھی میں نے تمزا کیا تھا یا وہ بات تمہیں فلو میں بول گیا تھا نمبر دس دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا سائیکو لوگوں کی دسمی بڑھ انچاندی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں سے لا تلکی ظاہر کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے کام سے کام رکھتے دکھائی دیتے ہیں یعنی یوں ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں دوسروں کے کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے اس طرح جب کسی بندے کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنے آپ کو انتہائی بے بس اور لاچار ظاہر کرتے ہیں اور یہ باور کرواتے ہیں کہ ان کی مدد کرنے سے کاثر ہیں ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا واسطہ اس قسم کے لوگوں سے پڑتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے شرط سے بچنے کے لئے ان پانچ باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے نمبر ایک ایسے لوگوں سے دو رہیں سائیکو لوگوں سے نمڑنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو ان لوگوں سے دو رکھیں جہاں پہ یہ لوگ موجود ہوں وہاں جانے سے گریز کریں لیکن اگر کسی ایسی تقریب میں پھر بھی جانا ہی پھڑ جائے تو ان سے آنکھ بچا کر نکل جائیں کیونکہ یہ لوگ آپ کو زج کرنے کا کوئی بھی موقعات سے جانے نہیں دیں گے نمبر دو ان سے ملتے ہوئے چکنے رہیں اگر بلفرز آپ کا اور ان کا سامنا ہو بھی جائے تو آپ مکمل طور پر چکنے ہو کر رہیں کہ وہ آپ کو کیا کہنے والے ہیں کیونکہ ہم اگلے بندے کے نان وربل ایکشن سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلا بندہ ہم پر کس طرح وار کرنے والا ہے یا کس طرح کے سوالات کی بچھاڑ کرنے والا ہے اگر وہ آپ سے کوئی گلت نہ نیگٹیو بات کریں تو گبرانے کی بجائے آپ بھی فورا ان سے ان کی کسی کمزوری کے بارے میں پوچھ لیں یا ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے واپس ان کو سوال کر دیں ایسا کرنے سے اگلا بندہ آپ کے بارے میں بھول جائے گا اور اسے اپنا آپ کبر کرنے کی پڑ جائے گی نمبر تین خود کو پرسکون رکھیں ایسے لوگوں سے نمڑنے کے لئے تیسری ٹیپ یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ کو باتیں سنائیں یا آپ کو نیشہ دکھانے کی کوشش کریں تو آپ خود کو پرسکون رکھیں آپ کا پرسکون رہنا انہیں آگ لگا دے گا کیونکہ وہ یہ رویہ اسی لئے احتیار کرتے ہیں تاکہ آپ کو کام تر محسوس کروا سکیں اور خود کو برطر ثابت کر سکیں نمبر چار ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں کبھی بھی ایسے لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بیستی یا تظلیل کو دل پر نہ لیں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اپنی ہوشی اپنے موڑ کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں کبھی بھی مت دیں جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک گیند آپ کی طرف پھینکتا ہے اور اگر آپ وہ گیند کیش نہ کریں تو وہ گیند کہاں جائے گی یقینی طور پر وہ گیند سمین پر گر جائے گی آپ بھی بلکل یہی حال ان کی الفاظ اور ان کی طرف سے کی جانے والی بات تمیزی کے ساتھ کریں اس کو بلکل بھی پرسنل مطلیں نمبر پانچ کامیاب ہو کے دکھائیں یقیناً آپ لوگوں نے یہ کٹیشن سنی ہوگی دی بیسٹ ریوینجز تی میسیو سکسیس تو کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں جب آپ آگے نکل جائیں گے تو ایسے لوگوں کو آپ پر ہنسنے کا